ایلیکشن کمیشن نے لوگ سوا چناب دویر چوبیس کا فائنل پر نام گھشت کر دیا ہے صورت کی نیرویلو سیٹ کو چھوڑ کر دیش کی سبھی پانچ سو بیالی سیٹوں پر ہار جیت کی تصویر صاف کر دی گئی ہے دویر چودہ اور دویر انیس کے لوگ سوا چناب کے مقابلے دویر چوبیس کے اس چناب میں بی جے پی اینڈی اور کانگریس گڑ بندن والے دولوں میں کانٹے کی ٹکر دیکھنے کو ملی ہے حالانکہ اس چناب میں بی جے پی نے سب سے زیادہ سیٹیں حاصل کی ہیں اور ایک وار پھر سے پہلے نمبر پر سب سے بڑی پارٹی بنی ہے لیکن بی جے پی دو سو بہتر والے بہمت کے جادوی آنکڑے کو چھونے کا کرشمہ اس وار نہیں کر پائی ہے اس وار کسی اکیلے ایک پارٹی کو بہمت نہیں ملا ہے بی جے پی کو کل دو سو چالی سیٹیں ملی ہیں وہیں کانگریس کو نینین میں سیٹیں حاصل ہوئی ہیں کانگریس دوسرے نمبر کی بڑی پارٹی بنی ہے وہیں سماجبادی پارٹی نے پہلی وار سینتی سیٹوں پر جیت درج کی ہے اس کے ساتھ ہی سماجبادی پارٹی دیش کے تیسرے نمبر کی بڑی پارٹی بن کر ابری ہے فیلحال دیش میں تیسری وار بی جے پی انڈیا گٹھ بندن کی سرکار بننے جا رہی بی جے پی انڈیا گٹھ بندن کا کہنا ہے کہ نریندر مودی ہی دیش کے پردہان منتری بنیں گے لوگ سوہ چناپ کے پرنام کے بعد بی جے پی انڈیا کے ساتھ ساتھ انڈیا گٹھ بندن بھی سرکار بنانے کی سمبھاونا جتا رہا ہے انڈیا گٹھ بندن سرکار بنانے کے امید میں ہے ایسے میں دونوں اور سے نیتش کمار کی پارٹی جیڈیو اور آندر پردیش میں چندربابو نائیڈو کی پارٹی ٹیڈی پی کی بھیومی کا اہم مانی جا رہی ہے ایک طرف جہاں بی جے پی انڈیا نیتش کمار اور چندربابو نائیڈو کو ساتھ رکھنے میں پورا جور لگائے ہوئے ہیں وہیں دوسری اور انڈیا گٹھ بندن کی طرف سے بھی نیتش کمار اور چندربابو نائیڈو کو اپنی اور سادنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں بتا دیں کہ نیتش کمار کی پارٹی جیڈیو کے گھاتے میں بارہ سیٹیں آئی ہیں وہیں چندربابو نائیڈو کی پارٹی ٹیڈی پی کے لیے یہ چناپ شاندار رہا ایک تو راجہ میں بھی ٹیڈی پی سرکار بنا رہی ہے وہیں اس نے سولہ لوگ سوا سیٹوں پر بھی جیت درج کی ہے مثلا نیتش کمار اور چندربابو نائیڈو کہیں کھیلا نہ کر دیں اس پر ہی سب کی نظریں ٹکی ہیں فیلحال سرکار بنانے کی بھاگ دوٹ سے پہلے آج دلی میں انڈیا گٹھ بندن اور انڈیا گٹھ بندن دونوں دلوں کی الگ لگ بیٹھے کھو رہی ہے دونوں ہی بیٹھکوں میں جنتہ کے جنہ دیش پر چرچہ کے ساتھ ساتھ آگے کی رن نیتری اور سرکار بنانے پر بھی چرچہ کی جائے گی دونوں گٹھ بندن کی بیٹھکوں میں شامل ہونے کے لیے ان کے نیتہ الگ لگ پردیش سے دلی پہنچ رہے ہیں